کئی ماہ سے اونچی اڑان اڑنے والے امریکی ڈالر کی پہلی بار تیز رفتار لینڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی روپے نے ڈالر کے سامنے سر اٹھایا ہے اور ڈالر کی قدر میں گیارہ روپے اٹھ تیس پیسے کی کمی ہوئی ہے انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر نو روپے اٹھاون پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر دو سو اٹھائیس روپے اسی پیسے پر کلوز ہوا اوپن مارکیٹ میں بھی پاکستانی روپے راج کرتا نظر آیا اور ڈالر کا بھاؤ گیارہ روپے پچاس پیسے کمی کے ساتھ دو سو انتیس روپے کا ہو گیا گزشتہ چند روز سے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے کو مل رہی تھی گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ چھالیس پیسے کم ہو کر دو سو اٹھائیس روپے اٹھائیس پیسے رہا تھا اس سے قبل انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری تھا اور ایک ڈالر کی قیمت دو سو چالیس روپے تک جا پہنچی تھی معاشی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بورڈ کی میٹنگ کے اعلان کے بعد یہ تبدیلی آئی ہے اور ڈالر نیچے آیا ہے آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ کی تاریخ کا سامنے آنا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے گیر یقینی والی صورتال کا خاتمہ ہوا ہے اس میٹنگ کے نتیجے میں پاکستان میں آئی ایم ایف کے ایک دہائی دو بلین ڈالر آ جائیں گے